سکلا صاحب کے لئے تعلی بجھا ہوں آپ نے ایک کھاکا کھینج دیا دھراتل کا کھاکا کھینج دیا میں یہ اس وقت سے پراتھنا کرتا ہوں جو انہوں نے بولا وہ سچ ہوگا کیونکہ یہ کوئی راجنیت کی وقتی نہیں ہے انہیں کوئی اخلیس یادب سے پدھ نہیں چاہیے منتری نہیں بننا ودھاک نہیں بننا ان کو یہ تو ایک پترکار ہے پترکار کا شوق ہے چیزوں کو معلوم کرنا سچائی کو بتانا اس شوق کے تہت یہ پورے پردیش میں گھومیں ہیں اور آگے بھی گھومیں گے اب یہ جرور ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک مصیبت مول لے لیے ہے کبھی اب آپ نسانے پہ آگئے یہ کوئی اندبھکت یا موڈی پریمی یہ سوکار کرنے کو تیار نہیں ہوگا یوگی پریمی سوکار کرنے کو تیار نہیں ہوگا اور لوگ یہاں تک کہہ دیں گے کہ یہ تو یادب ہیں یہ شکلہ ہے ہی نہیں بہرحال ان کا ہمیں ڈر نہیں ہے نہ آپ کو ڈر ہوگا مدہ یہ ہے کہ ووٹوں کو اب دھراتل پہ اس سرکار کے ورد انٹین کمبنسی ہے اور بھائنکر ہے سب سوکار کرتے ہیں اس کو بی جے پی کے لوگ بھی سوہم سوکار کرتے ہیں اس کو آج جب یوگی جی کہرانا گئے تھے اور میں نے اس پہ کافی تاور توڑ لکھا ہے ویڈیو بھی بنایا ہے میں نے اور بار بار ہم یہ پوچھنے کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں نمبر ون ہو یہ بات الگ چھوڑ دیجئے کہ جو ہندو اخوار میں چھپا ہے جو انڈیکس چھپے ہیں بہت سارے انڈائسز چھپے ہیں ان میں آپ سب سے نیچے ہو ڈولپمنٹ کا ہے ایکویٹی کا ہے گروت کا ہے اس میں سب سے لاس تری سٹیٹس میں آپ ہو لیکن جو کلیمز آپ کرتے ہو اتنے ٹال ہوتے ہیں آپ کے ہم نے یہ کر دیا تیس میڈیکل کالیج کھول دیا دو ایمز کھول دیا ہم نے پانچ ایکسپریس بے بنا دیا ہم نے سڑکے گڑھا مکت کر دی ہم نے اور ہم نے آکسیڈین کے پلانٹ کھول دیا ہم نے ہم نے آواز بنا دیا سوچالیا بنا دیا جو اب پڑے پڑے کلیمز کرتے ہو ایک سو تیس چینی ملنے چلا دی ہم نے جیسے پہلے چینی ملنے ہی تھی وہ پھر لوگ اس کو اپنے پیمانے پر آکھتے ہیں جو آپ کے کلیمز ہے اور دیپاک سرما صاحب نے دو تین باتیں بڑی اچھی کہی جب آپ سطح میں نہیں ہوتے ہو تو سطح میں آنے کے لیے ہوفز جاگرت کرتے ہو تو ہوف پر ووٹ مل جاتا ہے موڈی یہ جو ہوفز جگا رہے ہیں دو جار چودے کے بعد سے سترے میں جگائی پھر انیس میں جگائی کہ مجھے دوبارہ چاہیے کام بڑھورا بچ گیا ہے کچھ گلتیاں مجھ سے ہوئیں ان گلتیاں کو نرکن کر کے میں آپ کو عام کر کے دکھاؤں گا اور ایک بکل پہینتہ کی ستھی تھی تو لوگوں کے پاس چوئیس نہیں تھی وہ ہوف پہ ووٹ دیا لوگوں نے آسا پہ ووٹ دیا کہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے بڑے بڑے بادے کیے انہوں نے اور اسی وعدے کے آدھار پہ اترپدیش میں سرکار آئی موڈی جی کے وعدوں کے تب لیکن ڈیلیورنس کی یہ بات آئی نہیں کہ ان کو واسطہ میں دھراتل کو اتارا گیا تو آپ یہی کہتے ہیں یوگی جب بھی کہتے ہیں چار سال پورے ہونے پر پریس کانفرنس کریں جب بعد میں کرتے رہے ہیں آپ یہی کہتے ہیں ہمارے چھے ائرپورٹ بن رہے ہیں تین انتراشتی ائرپورٹ بن رہے ہیں ہمارا اتنا نویش آ رہا ہے اتنا سمال سیکٹر میں نویش آ رہا ہے یہی کہتے ہیں آ رہا ہے آیا کچھ نہیں ہے پانچ سال میں اس پر آدھار آپ کیا دے تو بہت بگاڑ دیا تھا پرائنس سرکار نے بنانے میں اتنا سمیہ لگ گیا اس کو واپس لانے میں اب آگے کام کریں گے آج کی راجنیتی اتھارت والی نہیں ہے آج کی راجنیتی اتھلی ہے جیسے تھوتری ہوتی ہے موتری جس کو کہیے جس میں دھار نہیں ہے جس میں تتھ نہیں ہے سرسری میں بولا کہہ کے نکل لیے جانتے ہیں کہ کون ویریفائی کرے گا کہ اس پردیش کے اندر 1.38 کروڑ روجگار سرجیت کر دیے ہم نے کریے ویریفائی کس کو کرنا ہے بول کے نکل لیے تو یہ اب جو ورطمان ویبستہ ہے وہ بدل گئی ہے بلکل یہ نئے یکی راجنیتی ہے جو جھوٹ پہ آدھاریت راجنیتی ہے اور اگر وکاس کے بڑے بڑے کام کیے ہوتے تو پھر آج یہ دھرم پہ نہیں آتے اور دیکھیں آج میں نے ایک ڈیکلیریشن کیا ہے اپنے ٹویٹر پہ یہ کوئی بھی چینل پورٹل کوئی بھی جو ہندو مسلمان کی بات کرے گا پاکستان پہ بحث کرے گا ہندو مسلمان پہ کرے گا سامپیتاکی تب کرے گا اس بحث میں میں جاؤں گا نہیں چاہے ہو بینیتیجہ کا بینیتیجہ کا یہ چینل ہو جو مددوں کی بات کرے گا اس پہ جاؤں گا میں وکاس کی بات کرو مددوں کی بات کرو روجگاری کی بات کرو اس پہ جاؤں گا میں کسان کی بات کرو مزدور کی بات کرو گریبی کی بات کرو بھکمری کی بات کرو اس پہ جاؤں گا میں میں ہندو مسلمان پہ بحث کرنا چاہتے اس پہ نہیں جاؤں گا میں میں بائی کارٹ کرتا ہوں ان سب کا اب میں آبان کرتا ہوں سارے بھی پکشی دلوں سے یہ جو دکان کھل کے بیٹھے ہوئے مین اسٹیم میڈیا چاہے وہ آمبانی کا ہندو چینل ہے ان کا بائی کارٹ کر دی جائے اب ان کا ٹی آر پی ختم ہو جائے گا آپ یہ کہیے کہ جو ہندو مسلمان پہ بحث کرے گا سامپردائی طرف پہ بحث کرے گا جو جہاد پہ بحث کرے گا اب ایک نئی بحث کر دی ڈیجٹل جہاد سوشل میڈیا ٹیوٹر پہ اگر آپ سرکار کے ورود میں لکھتے تو آپ جہادی ہو گئے اس میں کوئی بھی اپوزشن کا پروکتہ جائے نا بڑا پروکتہ وہ چھٹوپنیوں کو پکڑ کے بیٹھا لیں گے بحث کریں گے لیکن ٹی آر پی نہیں آئے گی اس پہ دیکھیں کیا پروہ پڑتا اکلیں چلاتے رہے بیٹھ کے یہ لوگ تو ہمیں مددوں پہ لانا اس سرکار کو کھینچ کے مددوں پہ لانا ہے یہ فصل کے مددوں سے پھر سامپتہ اکتابے جائے گی جو کہرانہ میں کیا انہوں نے کہرانہ میں یہ کہنا کہ جو لوگ پلان کر کے چلے گئے تھے وہ واپس آئیں ان کے پریوار سے سانبوتی وقت کرنے گئے ہیں ارے بڑھے چار سال پونے پانس سال آپ کہاں تھے اس پر کہرانہ دکھائی نہیں دیا تھا آپ کو آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پسچمی اتر پردیس سے ووٹ کھسا کر رہا ہے کسان خلاف ہے آپ کے کسان کا مطلب جاٹ ہے گجر ہے تھاکور ہے وہ کھلاف ہے آپ کے آپ بھاڑے کے کچھ جلوں سے اکھٹے کر کے لاکہ ساملی میں میٹنگ کر سکتے ہوا لیکن جو گاؤں میں بیدھائی ایک سانسد منتری پسچمی اتر پردیس میں خوش نہیں سکتا ہے تو آپ کیا کرو گے آپ کہرانہ پہ بات کرو گے آپ پلائن پہ بات کرو گے کہرانہ سے سب سوڑ کے بھاگ گئے تھے آپ دو ہزار تیرے کے دنگے کی بات کرو گے مجھا فنر کے دنگے کی اور میں اس میں کہا بھی ہے آپ دنگوں کی بات کرو کہرانے کی بات کرو لیکن آپ کی بغل میں جو بیٹھے ہیں منتری جی گنہ منتری جی جن کو پسچمی اتر پردیس دنگا منتری کہتا ہے ان کو بیٹھا ہے وہ ان کو تو دیکھ لو آپ پڑوس میں آپ کو دوربین دکھائی نہیں دیتی کون بیٹھا ہے آپ نے ان کے کیس واپس کیے تھے دنگے کے سپریم کورٹ نے ڈنائی کر دیا کسی بیدھائی ایک سانسد کے منتری کے کیس واپس نہیں ہوں گے مقدمہ چلے گا تو آپ کے بغل میں دنگا کا آروپی بیٹھا ہے جو منتری ہے آپ کے پرویش میں ایک کسانوں کو کچلنے والا راج منتری گرہ ہے جو ایک سو بیس بی کا ملجیم ہے ان کو تو دیکھیں نا آپ تب بات کریے آپ یہ گھما فرا کے آیدھا مطورہ کاسی پلائن مجفنگر دنگا اس پہ لاکے کھڑا کر دیں گی نا آپ کو کہہ رانا اور اس ٹرپ میں نہیں فسنا ہے میں سارے وپکشی دلوں کو بھی یہ کہتا ہوں اگر بی جے پی کو انٹی 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 انگممنسی ہے ہارانا چاہتا ہوں ان کے ٹرپ میں مت فسو مت ان کو مدد دو جنہ ابباجان مت مدد دو نقصان ہوگا آپ کا جوان فسل فسل نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا نقصان ہو چکا ہے ان مددوں میں وہ فسانہ چاہتے ہیں ان کو اچھا مددہ مل گیا ہے یہ پیچھا چھوڑے گا نہیں مددہ آپ کا جو جاتیاں ہیں ان جاتیوں کے آدھار پہ جنبے آپ جیتے رہے ان سے نہیں جیتے ہوگا آپ کے یہ چناو چناو مددوں پہ لڑیے نا وکاس پہ لڑیے آپ نے وکاس کے سمبل کریئٹ کیے ہیں چاہے کانگریس نے پیس سال پہلے کیے ہوں اکھلیش آدم نے پانچ سال پہلے کیے ہوں ان کو لائیے نا بتائیے نا ٹریک ریکارڈ اپنا پابلیس کریے اور یہ بھی اپنا ٹریک ان کو بات دے کریے کہ مددوں پہ آئے سیدھائیے کہ دلیل کے لیے کیا کیا آپ نے او بیسی کے لیے کیا کیا آپ نے بتائیے بلکل سر روجگار میں کیا کیا آپ نے ان مددوں میں لاکہ مددوں پہ لوگ ناراض تھے مددوں کی بات مددوں کی بات تو مددوں کی بات تو سکلا صاحب لے کر رہے نا یہ مددوں کی بات کر رہے ہندو مسلم کی بات ہی نہیں کی انہوں نے جن مددوں پہ لوگ ناراض ہیں جو مددے ہیں ان مددوں پہ ہیمر کریے نا آپ سرکار سرکار کو گھسیٹ کے بحث کے لیے بات دے کریں ان مددوں پر بھئی وہی تو جنتا چاہتی وہ آپ کرتے نہیں تو آپ پچھڑ رہے ہیں اس میں وہ آگے نکل جائیں گے وہ جو ان کا اپنا ایجنڈ نہ ہے اس پہ لاکہ آپ کو کھڑا کر دیں گے بحث کے لیے اور سارا مین اس ٹیم میڈیا چینل اس پہ میں آپ بھی نہیں کرتا ہوں آپ جیسے چینل جو سیکولر چینل ہیں ہندو مسلم پر بحث کرانے نہیں ہے ہم کو ہم کو موقع ہی نہیں دینا ہے اس پہ ہمیں نہیں کرنی ہے کہ کرانے پہ بحث ہمیں نہیں کرنی ہے ہم نےicer پہ ڈی پوٹسا میں بحث نہیں کرنی ہے ہم کو بے روجگاری پہ بحث کرنی ہے ہمیں کرونا میں جو مرے لوگ ان پہ بحث کرنی ہے ہمیں ہمیں علاج نہیں ملا pipانی گے ڈی پوٹس پہ کہنا ہے کہ ہم جو یہ نہیں کر پائے ان کو ہم کریں گے اس پہ آپ اپنا ٹریک ریکارڈ پلس آگے کیا کریں گے اس پہ ہوپ جاگرت کریے آپ لوگوں کو بھرمسا ہو جائے گا اور میں کہتا ہوں جو بھی بپکشی پارٹیاں ہیں ان کو پرانا بیگیج دھونا پڑے گا چاہاں جاتی واد کا ہے پریوار واد کا ہے مسلم پرستی کا ہے اور دیکھیں بریانکا جی آئیں بہت سواگت ہے بکل پر آنے چاہیے آئیں دوہزار چوبیس کے لیے اگر وکلپ کے روپ میں بی جی پی کے کھڑا ہونا تو کانگریز کوئی آنا پڑے گا نا بڑے بھائی کا رول پلے کریں وہ آئیں پردیش میں یہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہم دیکھیں ہماری لڑائی کوئی وی آر ناڈ موڈی ہیٹرز وی آر ناڈ یوگی ہیٹرز وی آر ناڈ اینٹی بی جی پی ہم اس کے خلاف ہیں جو انہوں نے وعدے کیے پورے نہیں کیے ان کی وعدہ خلافی ان کے جھوٹ کے خلاف ہم ہیں ہمیں کیا مطلب ہے وہ کوئی پوریڈیکل پارٹی بھائی پہلے آپ کہتے تھے جب پارٹی میں سختہ میں آئے تھے مائیوٹی اخلیز کو کہتے تھے کہ ایک ناڈ ناڈ ایک ساپ ناڈ تو ہمیں تو آپ پہ بھروسہ تھا کہ آپ اچھے ناڈ نکلیں گے لیکن آپ تو آجگر ناڈ نکلیں دونوں کو نکل جا رہے ہیں آپ تو تو ہمیں اس کی بہنس کرنی ہے کہ آپ کیوں جھوٹ بولتے ہو تیس آپ نے میڈیکل کالیز کھولے دکھاؤ کہاں ہیں دو ایمز چالو ہوگے دکھاؤ کہاں ہیں پی ایس سی سب گیندر ڈاکٹر ہیں سکیننگ مشینیں ساری مشینیں کام کرنے دکھاؤ آپ جو آپ کی ہماری جو جو اور سربیسیز ہیں اسکول سے ہیں کتنے پرائیمری اسکول کانونٹ بنا دی ہے آپ نے اس طرح جو دلی نے بنایا ہے دکھائیے آپ وہ ان پہ کھڑا کرنا ہے ان سے جواب دینا بیپکس کو جواب دینا نہیں جواب لینا ہے ان سے ہو کیا رہا ہے کہ آپ جواب دینے کی ستیتی پیدا ہو جارہ کھڑے ہو جارہے ہو بھئی آپ کی جواب دیں ہی تھوڑے ہی ہے جواب دیں ہی سرکار کی ہے سرکار سے جواب لینا ہے میرے لیے میرے لیے مدہ یہی اہم ہے اور آج کافی چنتن کے بعد میں نے جو گھوشنا کی ہے کہ میں کسی بھی ہندو مسلم کسی بھی سانپردہ ایک بحث میں سملت نہیں ہوں گا یہ میں نے گوشنا کیے یہ امبانی کا ہے ہندو چینل ہے میں نے آج ہندو چینل ڈکلئر کیا اس کو وہ ہر بحث کو گھونا کے وہیں لیاتے ہیں بھئی خود تو بھاگ کے چلے گئے لندن یہاں پترکاروں کو چھوڑ دیئے ہندو بحث کرنے کے لیے تو ہم اس میں کیوں فس ہیں ہم جیسے لوگوں کو جو تھوڑا سوچتے ویچارتے ہیں پولٹک سے باہر ہیں ہمیں تو سب کو آئینہ دکھانا ہے نا سب کو بتانا ہے ہمیں اور اس پردیش میں بدلاب اس لیے ہونا چاہیے اس لیے نہیں کہ ہم بی جے پی کو پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ بی جے پی نہ ہمارا کوئی ایجنڈہ نہیں مانا یا ہمیں کوئی پد نہیں دیا اس لیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ بیرو جگاروں کے لیے کام کرتے ہیں ہم جو کام کرتے ہیں ہم گریب کسان کے لیے کام کرتے ہیں ہم مزدور کے لیے کام کرتے ہیں ہم ان کے مدے اٹھانے کے لیے ان کے آواز کو بلند کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ سرکار اگر وہ اپنے سنکلپوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہم اسے اقلاب آواز اٹھائیں گے یہ ہمارا کام ہے یہ سکلا جی کا کام ہے یہ نہیں اپلیٹیشن یہ تھارت دیکھنے کے لیے پترکار فیلڈ میں جاتا ہے آپ بھی ہو رہے ہیں یہ بھی ہو کر رہے ہیں یہ کام ہے آپ کا یہ آپ کا یہ آپ کیا ہے اور میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آواز اٹھانا لوگوں کے مدے اٹھانا یہ میرا کام ہے یہ میں اس لیے کرنا ہوں اس کو اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے موجی جی کو برا نہیں ماننا چاہیے یوگی جی کو برا نہیں ماننا چاہیے اکلیس کو برا نہیں ماننا چاہیے بریانکا جی کو برا نہیں ماننا چاہیے مائیواتی جی کو برا نہیں ماننا چاہیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مائیواتی جی آپ سسکت ہو کے آلے آئیے نا کیوں پیچھے ہیں آپ آئیے بپکش ہونا چاہیے مجبوط جتنا بپکش مجبوط ہوگا اتنا ہی لوگ تنطر مجبوط ہوگا لیکن اگر بپکش میں کوئی ایک دل اگرنی ہے تو سارے بپکش کو اس کا سمرتن کرنا چاہیے تاکہ پرورتن آ سکے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے دا شاہ